گھور سے دیکھو دشمنوں یہ وائیو ویروں کا پراکرم ہے یہ ہوا کے ہمت والے ہیں یہ وطن کے رکھ والے ہیں وائیو ویروں کی اس اڑان سے اب گانپے گا پاکستان اب ہر بازی جیتے گا ہندوستان مات کھائے گا آتمکستان بھارتیہ وائیو سینہ نے آج اپنے ائر شو میں سودیشی لڑاکو ویمان تیجس بیراز ٹو تھاؤزن سکھوئی تھرٹی ایمکے آئی مک ٹونٹی ون سمیت تمام ویمانوں کی طاقت نکھائی ہتھیاروں سے لائس مارک ہیلیکاپٹر اپاچے اور چینوک کے وائیو سینہ کے بیڑے میں شامل ہونے کے بعد وائیو سینہ اور طاقتور ہو گئی ہے اور اپنی اسی طاقت کے بوتے ہندوستان اب اپنے دشمنوں کو دھول چٹانے کی ہمت رکھتا ہے جس مراز نے پیوکے میں آتمکی کیمپ تباہ کر کے آپریشن بالاکوٹ کو انجام دیا تھا وہ پھر سے آتمکستان کے منصوبوں کو دھست کرنے کے لیے رہرسل کر چکا ہے اب اگر پاکستان نے پھر سے پلواما کرنے کی ہماکت کی تو اس بار پیوکے نہیں لاہور میں گھس کر وائیو سینہ کے بیمان کر جیں گے ساہس شوری یہ بھارتی وائیو سینہ کی پہچان ہے اور اسی لیے اس سالگیرہ پر انسارنگ ہیلیکاپٹرز اپاچے چنوب مگ سکھوئی اور تمام جو بھارتی وائیو سینہ کی طاقت ہیں ان کے ذریعے اس ہنڈن ائر بیس پر بھارت نے اپنی طاقت دکھائی ہے دشمنوں کو جواب دیا ہے کہ اپنے ناپاک منصوبوں سے باز آئے ورنہ ہماری سرحدوں کی، ہماری زمین کی سرحد، ہماری پانی کی سرحد اور ہمارے آسمان کی سرحد کی سرکشہ کرنے کے لیے بھارت کی سینہیں ہمیشہ تیار رہیں گے ائر فورس کے جاباز ادھکاریوں نے بھی ہمارے پڑوسی ملکوں کو چہتابنی دے دی کہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آئیں ورنہ بھارتی وائیو سینہ انہیں اپنی قابلیت دکھائے گی جیسا کہ کومنٹیٹر نے بتایا یہ 88 ائر فورس دے سیلیبریشن ہے اور سارے دیش کو یہی بتانا چاہتے ہیں کہ دیش ائر فورس کے ساتھ میں سرکشت ہے چاہے وہ بالاکوٹ ہو چاہے انٹرنل پرابلمز ہو چاہے فلڈ ہو سوکھا ہو بار ہو فائر فائٹنگز ہو جنگل فائرز ہو آپ ائر فورس پہ آنکھ مون کر کے یقین کریں شوری فیرتا اور دیش ٹھکتی کے جذبے سے اوٹ پرو بائیو سینہ کے جوانوں نے جب آسمان میں کرتب دکھائے تو دیش کے ہر ناغرک میں جوش اور جنون کی لہر دوڑ گئی ہارتی یہ بائیو سینہ کی سالگیرہ کے جشن میں شامل ہونے والے بڑے بوڑھے اور بچوں کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا کچھ بچوں نے تو ٹھان لیا کہ وہ اب پائلٹ بنیں گے اور فائٹر جٹ پڑائیں گے ہنڈن ائر بیس پر ائر فورس ڈے کے اس موقع پر وائیو سینہ نے صرف اپنا پراکرم نہیں دکھایا بلکہ بہادری کے ان قتموں کے ذریعے پڑوسی ملکوں کو بھی یہ سندیش دے دیا کہ اگر انہوں نے اس دیش کی سرحدوں کی طرف غلط نگاہ ڈالی تو یہ یود تھا ان کے ہر منصوبوں کو نہ صرف ناکامیاب کریں گے بلکہ انہیں محتوڑ جواب دیں گے ہنڈن ائر بیس